انڈیا نیوز سب سے پہلے آپ کو بتایا ٹائمنگ بتائی آپ کتنے بجے یہاں سے نکالے جائیں گے اور وہی تقریباً انڈیا نیوز کی خبر پر مہر لگتا ہوا کہ تقریباً دو سے تین کے بیچ میں سب ہی ایک ایک کر کے جو مجدور اندر پسے ہوئے ہیں جن کا اندیار پورے بھارت ہی نہیں پورے دنیا کے لوگ کر رہے ہیں وہ صرف پریجن ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے لوگ دعا کر رہے تھے پرارتنا کر رہے تھے پوجا کر رہے تھے ہون کر رہے تھے کہ باہر نکالے جائیں گے وہی تصویر یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے پہلی امبولینس اندر جا چکی ہے پہلی امبولینس کے اندر جاتے ہیں اس میں سے کچھ سامان ہے کچھ جیون رکچک دوائیاں ہے کچھ جیون رکچک اپکرن ہے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں جو امبولینس گئی ہیں اندر ان کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں دو طرح کی امبولینس ہوتے ہیں ایک ALS یعنی کی Advanced Life Support دوسرا BLS Basic Life Support جو اندر گئی ہے وہ ALS امبولینس ہے Advanced Life Support ہے اس میں وہ آپ کو اس میں مونیٹنگ کے تبیس سمان ہے وہاں اس میں آپ کو ICU کے سے سمبندی سبھی جو افکرن آپ کو مل جائیں گے اس میں آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی یعنی کی جو ایک ہسپیٹل میں ایک چھوٹے جو اپکرن ملیں گے جیوان اک چک وہ ساری چیزیں اس میں ہیں بیک کر کے وہ امبولینس کو دکھائیے ایک بار امبولینس کو دکھائیے بیک کر کے دنے دنے جایا جا رہا ہے راستے کو پوزے پورے کلیئر کر لیا گیا تھا اور اب جو ہے امبولینس کی انٹی ہو گئی ہے تو جو پورے بھارت میں جو بھی انڈیا نیوز کچھ وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے جانکاری بتا دوں کی بریک تھرھو مل چکا ہے انڈی آر ایف اور آش ڈی آر ایف کے جوان اکتالیس مجدوروں تک پہنچ چکے ہیں اب ان کے نکالنے کا کام شروع ہو چکا ہے امبولینس یہاں پہ اکتالیس امبولینس ایک ایک کر کے کھڑی ہو رہی ہے جو ایک امبولینس جو کی ویل ایکیوبڈ امبولینس ہے ایل ایس ہے وہ اندر جا چکی ہے اور وہاں پر کچھ ڈاکٹرز بھی اندر جا چکے ہیں آپ دیکھئے یہاں پر جو ڈاکٹرز تھے اس میں سے کچھ ڈاکٹر بھی اندر جا چکے ہیں انڈی آر ایف کی جوان بھی اندر جا چکے ہیں تو پوری طرح سے تیاری ہے یہاں پر ان کو نکالنے کی اور ہم لگاتار دکھا رہے ہیں اپنے کیمرے کے مادیم سے اپنے چینل کے مادیم سے لوگوں کو کہ جو انتجار پورے بھارت کو تھا کوئی انتجار بس کچھ سکینڈوں میں ختم ہونے والا ہے کیونکہ تیاری پوری کر لی گئی ہے وہاں پر اب یہ بہت خوشی کی بات ہے جو بھی پریجن دیکھ رہے ہوں گے انڈیا نیوز ان کو ایک جانکاری دے دوں کہ اب سبھی آپ کے پریجن آپ کے جو سرمیک بھائی ہیں وہ اندر جو فسے ہوئے تھے وہ اب نکالنے والے ہیں کیونکہ ایمبولینس اور پور سارے چیزیں وہاں پہنچ چکی ہیں ایک پائپ اور ویلڈنگ ہونا ہے اس میں ہمارا تھو ہوگا سر how much time نہیں آسے نہیں ویلڈنگ میں ایک دو گھنٹے لگتے ہیں اس کے بعد ہم بطا پائیں گے لیکن سر ڈریل ہو گیا لیکن سر ڈریل ہو گیا لیکن ایک پائپ اور پوش کرنا ہے ویلڈنگ ہو کے پوش کرنا ہے لیکن ڈریل کی آواز آ رہی ہے آپ کی اینجیٹیک رپورٹ پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے کسنا وقت اور باقی ہے مزدوروں کی تصویریں کب نظر آئیں گی آپ نے ابھی ابھی یہ دکھایا کہ ایمبولنس کو بیک کر کے ٹرنل کے اندر لگا دیا گیا ہے سٹیچر لے کر کے جائے گئے ہیں ایمبولنس کا کی جو حل چل ہے بہت زیادہ تیز ہو چلیا آپ بولتے رہے ہیں پرمین آپ کی پوری رپورٹ ہم دیکھ پا رہا ہے ویلڈنگ کرنا ہے ویلڈنگ کر کے ہم جو مک نکلے گا وہ نکالیں گے اور اس کے بعد پوش کریں گے ایمبولنس کو ایمبولنس کو بھیجا جائے گا وہ اسے ہی جو ہے ایمبولنس اندر ایمبولنس اندر جائے گی اور پھر باہر نکلے گے تو کل ملا کے دیکھے تو پوری تیاری ہے تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے ایک ایک کر کے مجدور نکلنے لگیں گے ساپ پوری تیاری کی جاری ہے ڈاکٹرز کی تیم بیگ لے کر تیار ہے ایک ایک ڈاکٹر کو ایک ایک ایمبولنس میں بیٹنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں پر جیون رکشک دوائیاں ہیں جیون رکشک اپکرن ہیں ساری چیزیں ایمبولنس میں ہیں اور کوشش یہی ہے کہ جو مجدور باہر نکلے ان کو یہاں سے ہسپیٹل تک پوری طرح سے ٹیٹمنٹ ملے ہسپیٹل جو ہے یہاں سے تقریباً تیس کلومیٹر دور ہے وہاں پر پوری طرح سے گرین کوریڈور بنایا جا رہا ہے گرین کوریڈور کا مطلب ساپ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جب ایمبولنس یہاں سے نکلے گی اس پر ایک بھی گاری نہیں چلے گی پوری طرح سے سڑک کھالی ہو جائے گی اور جو دوری بیس یا پچیس منٹ میں پوری کی جا سکتی ہے ایک ایمبولنس کے دوارہ وہ تقریباً دس سے بارے میں پوری کی جائے گی پندرے منٹ کا لگ بکس